ہیلو آپ سبھی کو نمستے اور میں جا رہی ہوں انڈا کڑی بنانے تو یہاں مسالوں کے لئے میں نے گرم مسالہ لیا ہے کھڑا جو گرم مسالہ ہوتا ہے جیرہ اس کو گرم کر کے پیس لینا ہے اور یہاں پہ میں تھوڑا سا سبجی مسالہ جو ہوتا ہے وہ لے رہی ہوں تھوڑا سا میٹ مسالہ لیا تھا اور حلدی کا پاودر لیا تھا جیرہ پاودر لیا تھا کسمیری میچ کا پاودر لیا تھا اسے مکس کر کے اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اسے فیٹ کے الگ رکھ لینا ہے تو آپ چاہیں تو جو مسالہ کا جو کونٹیٹی ہے اس کو آپ بڑھا بھی سکتے ہیں یہاں میں نے تھوڑا تھوڑا سبھی چیز لے کے اور اس کو مکس کر لیا تھا اب یہاں پہ میں نے دو ہری مش لی ہے تھوڑا سا لیسن لیا ہے اور ادرک کا ٹکڑا لیا ہے اس کو میں نے کوٹ کے رکھ لیا تھا یہاں پہ میں نے کوکر چڑھا دیا ہے اور اس میں تھوڑا سا اوائل ڈال دیا اوائل گرم ہو چکا ہے اب اس میں تھوڑا سا ہینگ ڈال دیں گے بڑی لائچی ڈال دیں گے ڈال چینی ڈال دیں گے لال مرچ ڈال دیں گے اور تیز پاٹ ڈال دیں گے تو آپ مرچ ویگرہ تھوڑا اور زیادہ ڈال سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے چار سے پیاج چار سے پانچ پیاج کٹ کیا تھا اس کو ڈال دے رہے ہیں اور دو ٹماٹر کٹ کیا تھا اس کو بھی ساتھ میں ڈال کے گھلا لیں گے تو آپ پیاج اور ٹماٹر کی ماترہ اپنے کورڈنگ گھٹا بڑھا سکتے ہیں ویسے تھوڑا زیادہ پیاج ٹماٹر ہونے سے جو اس کی گریوی میٹھی میٹھی سی بنتی بہت اچھی لگتی ہے اور سواد انسا نمک ڈال لیں گے تو میں یہاں جتنا بھی نمک ڈالنا ہے اب ہی میں ڈال لوں گے اب بس اسے اچھے سے چلا لیں گے اور چلا کے کوکر کا ڈھککن بند کر کے ایک سیٹی لگا لیں گے تاکہ پیاج اور ٹماٹر جو ہے اچھے سے گل جائے تو یہاں ایک سیٹی آ چکی ہے اب یہ دیکھئے پیاج اور ٹماٹر گل چکا ہے اب میں اسے چلاتے ہوئے تھوڑا میشڈ بھی کر لوں گی اب جو میں نے لیسون میرچ اور ادرک کا کوٹ کے بنایا تھا اس کو ڈال لوں گی اور اس کو کم سے کم آدھا سے ایک میرٹ اس کے ساتھ چلا کے بھون لوں گی آج کو میں نے میڈیم ہی رکھا ہے اور یہاں پہ جو میں نے کھڑا مسالہ اور جیرہ جو بھون کے پیسا تھا اس کو ڈال لیں گے اب یہاں جو میں نے مسالوں کا پیشٹ بنایا تھا اس کو ڈال لیں گے تو اس میں سبجی مسالہ ہے میٹ مسالہ ہے جیرہ پاوڈر ہے ہلدی پاوڈر ہے اور کسمیری میچکہ پاوڈر ہے بس مسالوں کو بہت اچھے سے بھون لینا ہے تو میڈیم آج پہ میں نے اسے کم سے کم آٹھ سے نو منٹ تک جو ہے چلاتے ہوئے اسے بھونا تھا جب تک کہ کنارے کنارے مسالے آئل نہ چھوڑ دے اور مسالوں کا کلر نہ چینج ہو جائے اب یہاں پہ میں نے انڈا جو پہلے ہی بوائل کر لیا تھا تو آپ انڈے کو کوکر میں جیسے آلو بگرے بوائل کرتے ہیں ویسے بھی بوائل کر سکتے ہیں کوکر میں یا پھر کڑھائی میں یا کسی ادر برتن میں آپ بوائل کر رہے ہیں تو جتنا انڈا ہے اس کے برابر پانی ڈال کے تھوڑا سا نمک ڈال دیجئے اور اس کو ڈھک دیجئے دس سے بارے منٹ میں انڈا بہت اچھے سے بوائل ہو جائے گا اور اگر آپ کو چیک کرنا ہے تو آپ اس پر اسپوننگ کر کے یعنی کہ چمت سے تھوڑا سا آپ اس پر مار کے چیک کر سکتے ہیں جب وہ چٹک جاتا ہے یا انڈا فر جاتا ہے اس کا مطلب بہت اچھے سے بوائل ہو چکا ہے اور یہاں مسالہ بھی بہت اچھے سے بھون چکا ہے اب جتنا بھی آپ کو گریوی رکھنا ہے اس کے کورڈنگ پانی ڈال لینا ہے تو یہاں میں تھوڑا سا پانی ڈالی تھی کیونکہ مجھے جو گریوی ہے اس کو تھوڑا گاڑا ہی رکھنا ہے اب بس پانی ڈالنے کے بعد میں نے اسے چھے سے سات منٹ تک جو ہے پانی کے ساتھ بھی اسے پکنے کے لیے اسے ڈھک کے چھوڑ دیا تھا تو بس یہاں بھی اچھے سے پک چکا ہے اب بس انڈے کو اس میں مکس کر دیں گے اور انڈہ ڈالنے کے بعد بھی ایک منٹ اس کے ساتھ چھوڑ دیں گے پکنے کے لیے اب یہاں پہ میں دھنیا کی پتی ڈال دے رہی ہوں اور انڈے کی سبجی ایک دم بلکل ریڈی ہو چکی ہے تیار ہو چکی ہے آپ چاہے تو انڈے کی سبجی بول دیجئے انڈے کی کڑی بول دیجئے بہت ہی ٹیسٹی بنا تھا تو آپ لوگ بھی اس طرح جرور سے بنا کے ٹرائی کیجئے گا اور اگر ریسیپی پسند آئی ہو تو چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبکرائب کیجئے ٹھینک کیو ٹیک کیا بہت